چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا آنکہ کہا مولا پھلیز گوڑ عجیب واقعہ کہا مولا میں فلا مستی میں رہتا ہوں وہاں پہ خاتوم کا انتخال ہوگی یہ کہ یہ واقعہ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا دیکھ یہ واقعہ عورت کا ہے کہا مولا ایک خاتوم ایک لیڑی کا انتخال ہوگی اس لوگ نماز کے بعد جو ہم میت کو نیچے نٹھاتے ہیں لہب میں تو زمین اللہ معاف کرے زمین اس کو ایکسپ نہیں کر رہے جیسی لیڑا نے میت کو زمین باہر پھین دی بھئی ایک دم باہر آ جاتے اچھل گئے دوسری دیسری چودی لہب تک کھوڑا اب کیا کرنا چھوٹو نہیں سکتے تو امام میں مولا کیا کر رہے کوئی حل بتائی تو امام نے کہا کہ ایسا کر میرے جد کی لہب کی خاتے شفا کسی پاک کپڑے میں رکھا میت کو لٹانے سے پہلے وہ رکھا اس کے بعد میت کو لٹا وہ گیا خاک شفا کو لیا خاک شفا زمانے کیل ہوگی کپڑے میں رکھا رکھے پہلے لہب کے اندر رکھا پھر میت کو لٹا جب لٹایا تھا زمین نے ایکسٹ کر دیا لہب کو بند کر دیا اب امام کے پاس پر لٹ گیا کہا مولا یہ معجرہ کیا ہے تو امام نے کہا یاد رکی یہ عجیب ہے اس کے بعد سے آج ہم جو کرتے ہیں یہ عمل کیوں کرتے ہیں حل کی لہب میں خاک شفا ہم کیوں لاتے ہیں امام کا جملہ عابد برانی کا جملہ لی میرا امام کہتا ہے کہ جس لہب میں جس گریب میں خاک شفا ہو گئی پھر اس لہب میں کبھی عزام نہیں ہوگی یہ خاک شفا کی برکت ہے میرا مظلوم میرا مظلوم میرا مظلوم میرا مظلوم حسین کی خاک کی یہ برکت ہے اللہ ہم کو نصیب بلشاہ زیارت بھی نصیب ہوا خاتر شباہ بھی نصیب کہ یہ برکت ہے اب اس عورت کا جو گناہ تھا وہ میں نہیں بتانا چاہتا اب میں اس میں جاؤں گا تو میری ہے اور بیس پتسیس نیت ہوں گی کبھی کوئی اس سے پوچھنا چاہتا تو پوچھوئے نہ میں بتا دوں تو اب واپن جالا پھر میں مدینہ امام نے اسے پوچھا اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے لیکن حیرت اس بات کی کہ یہ مدین کے باز آئی کہاں سے کربلا کی خاک تو وہ تو جانتے ہی نہیں دے کربلا کی وہ کہہ رہا جنب کی مدین لوگوں نے کہا تو مولا نے بتا دیا کہ تو تمہارے بھر ہوگئے تمہارے بھر ہوگئے تمہارے بھر ہوگئے خاکشی فات کی بات ہے یاد اب ہمیشہ در دعا کرنا جب آپ دعا ماننا نماز کے بعد خاکشی فات جو سزدل ہے وہ ہاتھ میں لے ہاتھ میں لے گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ میں خاکشی فات جن ہاتھوں کو برن کرے تم اللہ کی بارگاہ میں خاکشی فات کے ساتھ تو اس کی دعا کبھی رکھ نہیں اگر تمہارے معصوم بچے بات میں بات آری تو بات دے جارا معصوم بچے سال دیر سال دو سال چار سال پانچ سال چھوٹے بچے ماشید ہیں کہ رائے کے بچے نہیں اپنے بچے مل رہا تو اگر معصوم بچے تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی تم کیا کرو بچے کے ہاتھ میں خاکشی فات دے سال دیگا آتا اس بھی کچھ بھی رہا سامنے مٹھے اور تم پیچھے بڑھنے اب بچے مولان بیٹا تم کو صرف آمین بولنا ہے صرف آمین بولنا ہے اور تم دعا کر کہ پر رہا دیگا مجھے یہ آتا کر بچہ آمین بول دے پر رہا دیگا بیماری سے بچہ رہے بچہ آمین بول دے پر رہا دیگا میں نے رسک ہے دروازے کھو دے آمین ہو خاکشی فات ہاتھ میں وہی معصوم بچے کے معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر دے تو رحمت خدا ایسے نظر دے اللہ دروازے کھول دے پر خاکشی فات کے برکے اور پھر معصوم بچہ آمین کیا اتنی برکے تو میں اتنی فضل لنے کہ میں اب ہی کیا بھی کہ اچھے اسی جھڑے مام کا ارشاد بی بی کی تذبیر کے بارے خاکشی فات کی تذبیر جو آپ نماز کے بعد تذبیر پڑھتے شہزاد یہ کون ہے بی بی کی تذبیر کے بارے اسی چھڑے مام کا جو چھڑے مام کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد واجب نماز کے بعد میری داگی کی تذبیر ضرور پڑھنا وہ 34 ٹائمز اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہا یہ تذبیر واجب نہیں بغیر تذبیر کے بھی نماز آپ کی مکمل ہوگی آپ نے تین مرتبہ اللہ حبہ کا آپ کے انسلام کیا آپ کی نماز مکمل ہوگی کمپلیٹ ہوگی جو نماز کا ثواب ہے وہ مل جائے گا لیکن جھڑے مام کہتے ہیں کہ جو تذبیر میری دادی کی تذبیر پڑھے گا اس کی تذبیر خبولیت نماز بنے گی آپ سوچو تذبیر زہرہ کا کیا عجب ہے کہ تذبیر واجب نہیں یہ مستحب ہے لیکن یہ ایسا مستحب ہے جو واجب کو خبول کراتے ہیں ہر پریشانی میں بی بی جھڑے مام کہتے ہیں کہ بی بی دادی کی تذبیر پڑھے گا ہر پریشانی کوئی پریشانی ہے خدا نہ خاطر تذبیر پڑھے گا بیماری ہے کسی بیمار کو پڑھ جائے بی بی کی تذبیر پڑھ کے حجیات اللہ اس کی تذبیر زہرہ کا شادی نہیں ہوئی رشتہ نہیں ہے لڑکیوں کا میں لڑکیوں سے کہہلا اگر تم لڑکی ہے شادی نہیں ہوئی تو وہ روزانہ دو رکھیں شہزادی کونین کی حاجت سے نماغ پڑھے اور بی بی کی تذبیر نماغ کے بعد پڑھے اس کے بعد ایک تذبیر الگ سے پڑھے ایک دو منٹ کا عمل نہیں تذبیر پڑھ کے اللہ کو واسطہ دے تذبیر بی بی زہرہ کا اور یہ بولے کہ پروردگار یہ تجھے بی بی زہرہ کی اس تذبیر کا واسطہ مجھے اپنی طرف سے اپنی طرف سے ایک مولا حسین کا مولا علی کا چاہنے والا عطا تھا چالیس دن کے اندر رشتہ ہے لیکن اس سے یہ نہیں بلنا کہ مجھے بڑا ہینسم چاہیے کرین شیف چاہیے بڑے بال چاہیے جن لگے رہے بال یہ سب نہیں بہتے یہ بولو کہ علی والا چاہیے یہ بولو کہ امام حسین کا چاہنے والا چاہیے امام حسین کا چاہنے والا ہوگا امام علی کا شیعہ ہوا تو وہ پرفیکٹ انسان پرفیکٹ مکمل انسان یہ دعا چالیز دن یہ تذبیر پڑھو بی بی کی اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات بدلتے کیسے اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے رشتے آتے کیسے اس کے بعد دیکھو عورت روز اگر یہ چاہتی ہے کہ ہیپی میرینڈ لائف رہے ہیپی میرینڈ لائف تذبیر بی بی زہرہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ امام علی اور بی بی زہرہ کی زندگی کا واسطہ ان کی محبتوں کا واسطہ ہماری صدقی میں محبت